موسیقی اسلامی ناظرین پرگرم عوام اور قانون کے ساتھ ابھی خدرت میں حاضر آپ کا مزبان حامون رشید عوام اور قانون کا اپس میں ایسا ہی رشتہ ہے جیسے سانس کا اور انسان کے جسم کا حصہ ہے اگر قانون کی عمل درامت ہوگا قانون کے اوپر عمل ہوگا تو زندگی آپ کی سہل ہوگی آسان ہوگا تو بچے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ قانون جب ہوگا رول آف لاؤ ہوگا تو زندگی بڑا عمل اور سکون ہوگا تو کبھی ہمیں یہ تو سمجھا دیں کہ یہ رول آف لاؤ ہوتا کیا ہے یہ قانون کا احترام کیا ہوتا ہے تو مجھے تو یہ بلکل آسان سے لفظ لگتے تھے مگر میں سوچنے پر مجبور ہوگیا کہ واقعی اس کی اہمیت کیا ہے تو اس کے لئے تو ہم ہمیشہ آتے ہیں پروگرام کرتے ہیں ہم پروپٹیز پر بات کر رہے ہوتے ہیں ہم زندگی کے دوسرے معاملات پر بات کر رہے ہوتے ہیں فینل لاس پر بات کر رہے ہوتے ہیں مگر کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم بتائیں کہ قانون ہوتا کیا ہے قانون کا احترام کیا ہوتا ہے پاکستان میں ہم قانون کے معنی کیا لیتے ہیں سویلائز کنٹریز جنہیں ہم کہتے ہیں وہاں پر قانون کا کیسے احترام کیا جاتا ہے پہ پہلے جانے تو اسی قانون ہوتا ہے کیا سو آج جب ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو تو آپ اس پر بھی کال کر سکتے ہیں 05-1-4865653 4865654 کے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں ہم جانے ہی کوشش کریں گے کہ قانون ہوتا کیا ہے قانون کا احترام کیا ہوتا ہے انسان کا بنائے ہوا قانون کیسا ہے سو ہمارے ساتھ تشریف ہوتا ہے جناب شیخ حضر و رشید صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے تینکیو ویئی مچ سر آپ آئے اور یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دنیا کے دوسری سسائیٹیز میں اگر ہم دیکھتے ہیں رول موڈل کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو یو ایسے کو دیکھا جاتا ہے مگر جسے حصے میں ہم رہتے ہیں کامون مول کنٹریز ہیں وہاں پر کہ ہم دیکھتے ہیں رول موڈل یوکے کو دیکھتے ہیں سو اس لئے ہم نے تشریف دعوت دی ہے جناب میسٹرابیہ بختاور کو اٹرنی ایٹ لو اور یوکے میں بھی رہی ہیں آپ یو ایسے میں آپ پریکٹس کر رہی ہیں تم آپ سے بھی پوچھیں گے کہ ہاو دو یو ڈیفائن لو اور لو کا احترام کیا ہوتا ہے شیخ صاحب یہ بڑا پلین سا قویسچن ہے مگر جواب دینا بڑا مشکل میرے لیے ہو گیا تھا کہ پہلے بتائیں قانون کیا ہے اور قانون کا احترام کیا ہوتا ہے قانون جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مسلم ہم لوگوں کو جو چیز سب سے پہلے دی گئی وہ قرآن پاک ہے جس کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے زندگی کو گزارنا کیسے ہے کسی بھی چیز کو گزارنے کے لیے کوئی رولز ریگولیشنز کوئی فارمیٹ دیا جاتا ہے تو ہم کہ مسلم ہم لوگوں کو قرآن مجید دیا گیا اور زندگی گزارنے کے لیے مختلف قوانین جو ہیں اس میں سے ہم نے آخذ کیے ٹھیک تو یہ تو بیسک کنسپٹ ہے بینگ مسلم دنیا میں اگر ویسے آپ دیکھیں تو ہر کہتے ہیں کہ گروڈ نوم ہوتا ہے کسی بھی اس طرح مگنا کارٹا ڈیفرنٹ قوانین جو بنائے جاتے ہیں دنیا میں اگر ویسے دیکھیں تو ہر ملک نے اپنے قوانین بنائے ہیں نظام زندگی کو گزارنے کے لیے کسی بھی کسی بھی شعبے میں ہمیں قوانین کی ضرورت ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کسی ایک ذابطے کے تاعت گزارنا ہے اچھا تو ہمارے جو ذابطہ ہے ہمیں جو قوانین دیئے گئے ہمیں کانسٹویشن آف پاکستان نائیٹی سینتیری کہتے ہیں اس کے نیچے مکننہ بھی ہے عطلیہ بھی ہے باقی جو بنظام زندگی میں ہاں پر اس وقت جو حالات ہیں کہ انسان قانون کا اعترام تو میرے لئے اسوالی اس لیے بنائے کہ گاڑی میں جاتے ہوئے جب میں ٹریفیک سیگنلز پہ لوگوں کو بے دردی سے ٹریفیک سیگنلز توڑتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میری زبان پہ وہ لفظ آتے ہیں کہ اس کے بعد میں اللہ سے معافی مانگ رہا تو یا اللہ اس میں میرا قصور نہیں ہے کیونکہ میں خود قانون کا اعترام کرتا ہوں تو اب ہم ایسی سوسائیٹی ہماری قوانین تو موجود ہیں مگر ہماری سوسائیٹی کیوں اس حالت تک پہنچی ہے تو بعد میں پوچھوں گا آپ مجھے بتائیں قانون کا چلو نے بتا دیا ویسٹن کانٹریز میں ہم ان کو سیولائز کانٹریز اس لیے کہتے ہیں وہ قانون کا اعترام کرتے ہیں نہیں ایسی کانٹریز اس لیے بنی ہیں بیکرز لوگوں کی جو بیسک ضروریات ہیں وہ پوری ہیں تو قانون ایک بہت اچھی چیز ہے فور موس پارٹ جب وہ انجسٹس بن جاتا ہے قانون تو پر توڑنا بھی ایک ہماری ڈیوٹی ہے اسے سیٹیزن لیکن جب باقی سوسائیٹی کی مشینری پلیس نہیں ہے اور لوگوں کو ان کے بیسک نیت سلفل نہیں ہو رہی تو وہ قانون کا اعترام یا کسی بھی سسٹم کا اعترام نہیں کرتے کیونکہ آپ اپنی گورنمنٹ کا ریسپیکٹ نہیں کرے آپ گورنمنٹ آپ کو پروائیڈ نہیں کر رہی تو باہر کا صرف اتنا ہے کہ جتنی بھی ہم برائیاں دیکھتے ہیں گورنمنٹ اپنی ایک ڈیوٹی اداک کری اپنے سیٹیزن کو تو سیٹیزن نے اپنا کانفیڈنس اپنی گورنمنٹ میں نہیں کھویا جس کی وجہ سے آپ زہانتہ آرڈر دیکھتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ کی بیسک نیر سبوری ہوں گی جب وہ پیٹ آپ کا بھرا ہوا ہو گا تو آپ اور طرح سے سوچیں گے خالی پیٹ آپ اور طرح سے سوچیں گے تو امپلیمنٹیشن کا سوال آپ دونوں سے میں کرنا چاہوں گا پہلے تو آپ مجھے بتائیں کیونکہ خیزر صاحب جو بتائیں گے وہ بات ہو جائے گی نمی میری اور ان کے درمیان بہس بھی ہوگی امپلیمنٹیشن کس حد تک ہوتی ہے لیکی اسے میں آپ ہیں ہاں پر سنسلات وینہ حفی ویڈ تو آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کس حد تک امپلیمنٹیشن ہوتی ہے جو لاžز کے اوپر اگر قورٹ آرڈر پاس کرتے ہیں تو ان کے اوپر کتنا عمل دعمر ہوتا ہے امپلیمنٹیشن ایک سپریم کورٹ جب آرڈر دے دے دیتا ہے کسی بیونٹیشن تو وہاں سسٹم کا ایک ریسپیکٹ ہے بس سسٹم نے کہہ دیا تو کوئی قانون کے اباو نہیں ہے چاہے وہ ٹرمپی کیوں نہ ہو he has to be accountable to the system ٹھیک ہے تو وہاں پر جو کوئی بھی کوٹ ہو لور کوٹ ہو یا پر کوٹ ہو یا سپریم کوٹ ہو جب وہ ایک دفعہ order پاس کرتا ہے تو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ اس کی implementation نے رکاوٹ بنے implementation میں رکاوٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا corruption ہے اس کی implementation میں وہ بالکل ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ on the ground کیا ہو رہے اس کی تو کوئی guarantee نہیں دیتا ٹھیک ہے نا کیا abuse ہو رہے system of course ہو رہے اب جس immigration officer کے ہاتھ آپ پہنچتے ہو let's say آپ JFK پہ land کرتے ہو تو law کچھ کہتا ہے لیکن وہ immigration officer اس کو کس طریقے سے آپ کو treat کرتے ہو اس کو سمجھیں تو وہ system لیکن abuse کم ہے کیونکہ وہاں abuse ہوتی ہے system کی تو پوری دنیا نکل آتی ہے اس کے لیے اور کافی یہ چونہنے بات کہی ہے حضرت صاحب کی جب abuse ہوتی system کی تو پوری دنیا باہر نکل آتی ہے میں در یہ دیکھتا ہوں کہ دو کرکٹر اگر وہ واقعی ثابت ہو جاتا ہے تو میں تو عرص شخص پہ لانت بھیجوں گا جو پاکستان کا نام بدنام کرے گا سبجیکٹوز ثابت ہو جاتا ہے ان پہ ایک الزام آتا ہے کہ انہوں نے ملک کا نام بیچا وہ ہوئے ہیں تو وہاں پر تو میں نے دیکھا ایک بار ہوں گا آما نکلنے لگ پڑا ہے مگر جہاں پر ہم خود traffic laws کو توڑ رہے ہوتے ہیں خود ہم ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں خود ہمارے کی ماں بہن کو بیچ رہے ہوتے ہیں جو ہم زبان استعمال کرتے ہیں غلی زبان استعمال کرتے ہیں خود کسی قانون پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو وہاں پر ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں صدارتے ہیں is it the point جو انہوں نے کہا ہے جی کہ جب آپ کی basic needs پوری ہوں گی تو آپ civilized ہو جائیں گے آپ اور طرح سے سوچیں گے ہم لوگوں نے normally پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگوں نے whales ڈالی ہوں گے ہمارے لیے اپنے لیے حصول کچھ اور ہیں اپنے لیے قوانین کچھ اور ہیں دوسروں کے اوپر ہم اس کو implement کرانا چاہتے ہیں ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ جی قوانین بنائے جائیں مطلب اگر آپ دیکھ لیں maintenance کی بات لے لیں کہ اگر جب normally خاتون عدالت میں جاتی ہے اور وہ maintenance claim کرتی ہے تب ہی اسے ملتا ہے کوئی husband اپنی یہ duty ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی missis کو ویسے دے دے مطلب یہ ہم expectation نہیں ہیں ہم کہتے ہیں گھر میں آئے کام کر رہی ہے کوئی بات نہیں ہے یہ natural ہے کہ ہمارا بی بی زیادہ made کے طور پر سکتے ہیں دیکھیں جی قوانین ہر ملک میں بنے ہوئے ہیں لیکن اس پر عمل درامت صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہمارے ہاں عمل درامت دیکھیں ہمارے ملک میں مثال ہے ہمارا وزیر اعظم ایک آرڈر ہوا اس کے ذریعے گیا کوری دنیا میں آپ کو بہت کام مثالیں ملے گی ہمارے ملک میں بھی implementation ہے چلیں کال لے لیتے ہیں آپ نے بڑی چی بات کہیے کہ ایک پرائم نیسٹر گیا کوئٹ میں تھی طاقت ہے کہ اگر کوئٹ ملک پہ جائے تو کوئٹ کے جو implementation ہے ہمارے ہاں کال لے لیتے ہیں شیخ صرف اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام سر میں ملتان سے بات کر رہی ہوں سائرہ بانو جی سائرہ بانو کیا میری بہن سوال ہے آپ کا سر میرا مسئلہ تو بہت پرانا ہے چودہ سال میری شادی کو ہو گئی اور کیا کہتے ہیں ہزبین نے شروع سے ہی تنگ رکھا ہے مطلب نا اور میرے بچے بھی نہیں ہیں اچھا اور مجھے نہیں سمجھا رہی میرا جو حق مطلب حق میر جو لکھا ہوا تھا وہ پہلے میں نے کیس کیا ہوا تھا تو وہ ڈگری ہو گیا تھا تقریبا تو چودہ پندرہ لاکھ روپیہ نا ٹھیک ہے تو وہ پہ ہزبین ٹھیک ہو گئے بیچ میں اس کے بعد پہ کیا کہتے ہیں جب وہ مدت تین سال گزر گئی تھی انہوں نے اسی طرح کرنا شروع کر دیا تین سال آپ کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں جی تین سال یعنی کہ بہت اچھے رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو حق میر پھر بھی ادا نہیں کیا جب میں نے کیس کیا تھا نا ان کے اوپر تو تب یہ ٹھیک ہو گئے تھے پھر نا میرے وکیل صاحب نے ڈگری کروا دیا تھا نہیں ڈگری تو کروا دیا تھا پر آپ نے ان سے اپنا حق مہر لیا نہیں اور اب آپ کا خیال ہے کہ تین سال گزر گئے ہیں اور تین سال میں بہت اچھے رہے ہیں اور اگر آپ دوبارہ ان سے مانگوں گے تو دوبارہ مجھے کیا کرنا پڑے گا یہ سوال ہے آپ کا تین سال بھی گزر گئے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ پانچ سال اور بھی گزر گئے ہیں یہ دو ہزار ستارہ ہیں کیونکہ گیارہ میں میرا یہ ڈکس ہو گا تھا اور مجھے کوئی راستہ نہیں مر رہا اب اتنا تنگ کر دیا ہے میرا گھر کا سامان میرا زیور میرا پیسہ آپ چاہتی کیا ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی رہنمائی کی جائے کیونکہ آپ اکیلی مجھے صرف کمرے میں بند کر کے چلے جاتی ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں بریک کے بعد دیتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی بریک اور آپ کے سوال کو ہم ایڈریس کرتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک پروگرام عوام اور قانون میں ایک دفعہ پھر ہم وہیں سے سلسلہ جوڑ رہے ہیں جہاں سے ہم بریک پہ گئے تھے کہ ہماری بہن نے کال کیا تھا کہ چودہ سال ہو گئے ان کی شادی کو اور چودہ سال کی شادی کے بعد خزر صاحب ان کی شادی میں ہوا کہ آپ اس میں ان کا تعلقات اچھا ہی تھے اولاد میں نہیں تھی پھر انہوں نے حق مہر کے لیے کوٹ میں گئے اور کوٹ ان کے حق میں فیصلہ بھی کر دیا اور جب وہ ڈیکری ایکسکیوٹ کرانے گئیں تو ان کے خاند ان کے ساتھ رہیا پھر اچھا رکھ لیا اور دوہزار گیارہ میں ہوا ان کے حق میں فیصلہ ہوا اور حق مہر ان کو ابھی تک نہیں ملا ہے تو ایسے میں وہ چاری ہیں سمجھتی ہیں کہ اصل میں یہ تین سال محاد ہوتی ہے اس کی جو ایگزیکوشن کے لیے تو ان کو شاید یہ ہے کہ میری وہ بارڈ ہو گئی ہے اور میں اب اگر وہ جائیں گی تو قانونن انہیں مشکلات پیش آئیں گی لیکن ان کو چاہیے کہ ایگزیکوشن دائر ضرور کریں اور اگر اس میں یہ معاملات آئیں تو وہ یہ گراؤنڈ لے سکتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے انہوں نے مجھے دیا بھی نہیں ہے اور اس طرح یہ ڈیکری ان کا رائٹ انٹیکٹ ہے جو ایگزیکوشن میں وہ جائیں گی لیمیٹیشن کا ان کو ایشو آئے گا لیکن وہی تمام آلات اور واقعات اس میں بیان کر کے کنڈونیشن لے سکتی ہیں یعنی کہ وہی جو بات آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ منٹیننس بھی جب تک مانگے نہیں تو ملتی نہیں ایسا ہی وہاں پر بھی ہوتا ہے اپنا حق چھین کے لینا پڑتا ہے ہر جگہ آپ کو اپنا حق چھین کے لینا پڑتا ہے اچھا ہم نارمالی یہاں پر یہ تاثر لیتے ہیں کہ وہ ایسے ممالک ہیں کہ وہاں پر جو ہے ہر چیز بالکل قانون کے مطابق چلتی ہے کرپشن وہاں پر نہیں ہے بیوز وہاں پر نہیں ہے ریسزم وہاں پر نہیں ہے اور ہر چیز بہت فیر ہے واقعی ایسا ہے کافی حد تک ایسا ہے اپرچنیٹیز ہیں سسٹم اپرچنیٹیز سب کو ایکل دیتا ہے ٹھیک ہے نا یہ مطلب تھوڑی سی مسکنسپشن ضرور ہے جو باہر نہیں کہ ایسی مطلب نہیں آپ کو بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے آپ افکرس اپنے ملک سے باہر ہو اپنی فیملی اپنے فرنس یہ چیزیں ایک فیکٹ ہیں لیکن بہت اچھا ملک ہے جتنا بھی آپ پلیٹیکل سسٹم کو اس کی اگر کمزوریاں بھی دیکھ لو بہت ہے وہاں پہ لیکن نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو ایڈوکیشن میں ہیلتھ کیر میں اور ایکول اپورچنیٹیز میں ورک پلیس حراسمنٹ سے بچنے کے لیے یہ سارے سسٹمز ہیں عورتوں کے حقوق بچوں کے حقوق آپ کو وہ مزدود نہیں زدائیں گے بچے ہیں مزدودیاں کر رہے یا سکول نہیں جا رہے ایک گورمنٹ نے وہی بات آ جاتی کہ گورمنٹ نے ایک رسپانسبلیٹی لی ہوئی ہے انہوں نے پرائیورٹیز رکھی ہوئی ہیں جو پر سے انہوں نے کہا ہے نا کہ بچے مزدودیاں کرتے نظر نہیں آئیں گے اور مجھے اس وقت بڑا دل واقعی خون کے آنسو رہتا ہے خیزر بھائی کہ میں جب چائے کی پتی بھی لینا جاتا ہوں مجھے ذہنی سکون چاہیے اس پہ بھی میں ایک سیلز ٹیکس ضرور دے رہا ہوں اور میرا ایک جو باہر بچہ وہ جھاڑو لیے ہاتھ میں سوائییں بھی کر رہے وہاں کسی کو نظر نہیں آتا وہ کیا کر رہے اور ساتھ ہی ایک پروٹوکل کے ساتھ گاڑیاں ساتھ ہی مجھے کہتے ہیں پڑے ہو پڑے ہو پڑے ہو اور میرے ٹیکس کے پیسے پہ مجھے ہی ذلیل کیا جارتا ہے پڑے ہو پڑے ہو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میرے بھائی تعریف کریں گے جنرلی بھائی جی ایڈوکیٹ جنرلی بات کرو جی جنرلی بھائی جی سر میں یہ جانا چاہتا ہوں ہمارے دیاتوں میں عموماً فیصلے ہوتے ہیں جرکر ٹائپ سے یا گاؤں کے جو نازم ہیں چین پرسن لوگ ہیں جی جی وہ فیصلہ کرتے ہیں تو عموماً جو فیصلے ہیں وہ یک طرفہ کی جاتے ہیں یعنی کوسر وصوق والے لوگ ہیں کچھ تو وہ سفارش کے طور پر کر دیتے ہیں کسی کا دو چار لوگ آگے ہیں جس کی سفارش ہو ہمارے عموماً دیاتوں میں میررڈ اور انصاف کی بات نہیں ہوتی آپ نے کہا ہے دیاتوں میں میررڈ انصاف کی بات نہیں ہوتی اچھا سوال کیا آپ کا آپ جرگے کی قانونی حصیت جانا چاہتے ہیں تینکیو ویری مچ چی جنیدری بھائی آپ نے سوال کیا فیصلہ بات سے ایسے جرگے وہاں پر بھی ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا میرے لیے بہت انٹرسنگ سسٹم ہے جرگہ اور مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں کورٹ سسٹم پوری دنیا میں بہت سلو ہے ایسا نہیں ہے کہ یو ایس میں وہ سپیڈی کام ہوتے ہیں وہاں کوسٹلی بھی نہیں ہے کوسٹلی بھی بہت ہے سپیڈی بھی نہیں ہے لیکن جتنا پاکستان میں سلو چلتے اتنا نہیں ہے تو اس کے لیے آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن بیسٹ میتھرڈ ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا اس میں یک طرفہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں وہ بھی کانڈ اف جرگے کے نئی سیٹل ہے مگر یک طرفہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں بلکل بلکل لیکن ہمارے پاس اپشنز کیا ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ چودہ سال سے پندرہ سے بیس سال آپ انتظار کرے ہو کسی فیصلے کا اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں پہنچ رہا تو اٹلیسٹ ای ڈی آر آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ کا آپ کوئی نتیجہ مل جاتے ہیں جرگے کا بہت سارے مسئلے ہیں اس پہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں میرا خیال ہے وہ تو ان سے پوچھیں گے چودہ پندرہ برس کی بات کی تو ہمارے دوست کے والد صاحب نے نا ان کے سیبوں کے باغات تھے تو اس کا کیس کیا اور اٹھارہ سال وقت جب فیصلہ ہوا تو کہتے ہیں ہم بیٹھے میں نے کہا انکر کیوں آپ دانت ہی نہیں لیں سیب کھانے والے تو ایک کال لے لیتے ہیں اور پھر آپ سے پوچھیں کہ جرگے کی کانومی حضیت کیا ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام جی میں لاہوٹے بور رہا ہوں غنی شاہ میرا نام ہے جی گنی بھائی تو مزارش یہ ہے کہ میں ادھر ملازم ہوں بابڈہ میں جی جی تو میں پیچھے بیمار ہو گیا تھا آج ایک سال دیڑ پہلے جی جی تو میں شروع سے لاہوری ہوں میری فیملی ادھر ہے جی جی تو جب مجھے برینج ایمر ہو گیا تھا تو میں چلا گیا جنرل سپورٹ میں داخل ہو گیا اچھا تو میرا بڑا بھائی تھا وہ وہاں چلا گیا وہ اس میں جا کے میرے مکام تیج جگہ پر ذاتی گھر تھے اب میں اس میں کیا کروں کوٹ میں جاؤں یا ڈالت میں جاؤں یا کیا کروں گھر کے انام کس کے اوپر ہے اونرشSurwab کے نام پہ ہے وہ ابھی ہمارے والد صاحب کے نام پہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اچھا والد صاحب فوت ہو گئے ہیں والد صاحب کے نام پہ اور آپ کہہ رہے ہیں میرا گھر تو کیا آپ میں آپ میں جو راست ہے وہ تقسیم نہیں ہو دیتی وہاں میں میرا مکام تھا بہر بھی گھیر گیا چلیں مجھے آپ کی بات سمجھ میں ہے کہ آپ کی وراثت کی تقسیم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے نہیں ابھی تقسیم نہیں ہوئی والا صاحب کے نام پر اثر ہے چلیں خزر صاحب اس کے اوپر کیسے اڈریس کریں گے اس کو اس طرح ہے جی کہ یہ تو سوٹ فور پارٹیشن کریں گے سیپرٹ پوزیشن کا ٹھیک ہے اور ان کا رائٹ ہے یہ اپنا قبضہ جو ہے پاس سوٹ فور پارٹیشن کر کے اپنا جو ان کے حصے میں اگر وہ پارٹیشن ایبر ہے مکان ابائی گھر ہے بڑا گھر ہے اور وہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے تو یہ اپنا پوزیشن بھی واپس لے سکتے ہیں اور ان کا رائٹ ہے وہ لینا اور اگر ڈیوائیڈ ہو اس کی پارٹیشن نہ ہو سکتی ہو تو بیچ کر پھر پیسے بڑے جاتے ہیں پھر وہ جی کوٹ اس کو آکشن کرے گی اور ان کے حصے کی جو قیمت ہے وہ ان کو دلوا دے گی تو وہاں پر جرکے کی قانونی حصے کیا مختصر جرکے کا جی اس طرح ہے کہ یہ جس طرح ہم نے بھی فرمایا کہ پاکستان میں بھی آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن والی فالو لاؤ کیا جاتا ہے اگر دونوں پارٹیز ایگری کر جاتی ہیں کہ ہمیں جرکے کا ڈیسی این ایکسیپٹیبل ہوگا تو یہ ایر بیٹریشن پروسیڈنگ کے انڈر آجے گا اور یہ اسی طرح انفورسیبل ہوگا جس طرح آربیٹریشن ایکٹ کے تحت پروسیڈنگز ہوتی ہیں لیکن اس سے پہلے انہیں لکھوانا پڑتا ہے لکھوانا پڑے گا انڈرائیڈنگ اس ایٹ نیسیٹ و سٹیم پیپر سٹیم پیپر کی اوپر وہ تو باز میں اگر وہ لکھیں گے تو وہ جو آربیٹریشن ایکٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ہمارے ہاں دیکھیں مسالتی کمیٹیاں بھی بن گئی ہیں میں نے بھی ایک کمیٹی میں تو یہ ہے کہ وہ بھی ایک جس طرح آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ کی بات ہوئی پاکستان میں تمام شہروں میں بڑے بڑے شہروں میں تمام جگہ ایون وہاں پر انہوں نے مسالتی کمیٹیاں یعنی کہ جرکے کو آپ نے ایک مسالتی کمیٹی کی شکل دے دی ہے ایک اور ٹیلپون توالے لیتے ہیں سر تینکیو بھائی مجید اسلام علیکم جی میرے بھائی کہنا میں میرے بھائی آپ کا کیا سوال ہے آپ کا سر جی میں میں گلس این بور رہا ہوں گکھڑ سے جی گلس این بھائی میرے جی ہمیں انیس سو نتر میں یہاں گکھڑ میں زمین آرزی علاق میٹے ہوٹھی آرزی کے بعد ہم نے جب جنرل زیاد صاحب آئے تو انہوں نے ہمارے سے اس کا پیسہ لیا تو پیسہ انہوں نے اس کی قیمت بصول کی پھر یہ ہمارے پرمنٹ ہو گئی تو اس انیس سو نتر سے لے کر آئی تک ہمیں اس کا پانی نہیں ہے میری تو میں ایک زمین دار سے پانی لیتا ہوں تیسرا حصہ اس کو دیتا ہوں اس پتھل کا تو معاملہ بھی ہر سال آ جاتا ہے سنتالی سال ہو گئے ہیں معاملہ دیتے ہوئے جب کسی سے کہتے ہیں تو کوئی نہیں سورتہ نہ کوئی پرچی دیتے ہیں پٹواری آگے پیسے لے جاتے ہیں اب یہ اس مسئلے کو ہم جو ہے نب بتاتے ہیں لیتے ہیں اب ایک چھوڑی سی بریک بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر ہم کیا کوئی قانونی مشاورت دے سکتے ہیں نیتے ہیں چھوڑی سی بریک موسیقی 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 ہائی کورٹ ہمارے دمیان بیٹھے ہوئے ہیں بڑے فکر مند بھی ہیں ہائی کورٹ کے الیکشنز بھی ہو رہے ہیں اس میں یہ پریزیڈنٹ کا الیکشن گلڑ رہے ہیں اسلامباد کے لیے جس کے باوجود بھی آپ کے پیار میں ہمیں ہمارے سادسہ کہتے تھے کہ بینگ او لائر آپ کے اوپر یہ فرض بھی ہے کہ آپ زکاة دیں اپنے پروفیشن کی اور اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ اگر آپ دس کیسز کریں تو کم اصحاب ایک کیس آپ جو ہے فری آف کاؤس کریں جو کنیڈی بندہ ہے اس کے لیے کریں اور کیا کہا جاتا ہے کہ یہ اپینین دینا یہ ہے کہ بھی آپ کے اوپر جو ہے ایک امانت ہے شیخ حسید رشید صاحب تشیل رکھتے ہیں اتنی اٹلا اور آبیاب بختاور یو ایسے سے آئی ہوئی ہیں اور دوسری طرف ہمارے اس پروگرام میں آئی ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب ہم یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رونا یہ ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک کارڈیل لائف ہے اور ہماری یہاں پر لائف نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے کہ وہاں پر ایک کارڈیل لائف ہے اور یہاں پر ایک کارڈیل لائف کیوں نہیں گزار رہے ہیں تو قانونی پہلے سے بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک ٹیل فون کال ہے وہ لے لیتے ہیں پھر آپ دونوں سے اس کے اوپر بات کریں گے اسلام علیکم جیوہ علیکم جیوہ علیکم جی میری بہن جی بیٹا جی میں عرض کر رہی ہوں چکوال تو محمد جان جی میری بہن کیا سوال ہے آپ کا میرا بیٹا عبدالعزیز اس کی زمینیں چکوال میں کچھ یارہ بارہ ستانویں چینے چھوڑی تھی بے میں ملو خریدی تھی یارہ بارہ جو دے پڑھ دادے نے نا عبا کیتی ہے اچھا ادھے دادے نے کیس کیتا ہے وہی زمینی دوکھے نا نا آئیں وہ بندہ ذہنی توازو ٹھیک نہیں تھی اچھا انہ نے ساری زمین میرے بیٹے نا ایک سو چھیک نا زمین انہ نے قبضہ کر لیا عدالت اس کیس چاہ رہا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تن سال ہوگا تن سال ہوگا فیصلہ نہیں ہو رہا جی تو میرے بڑی پرشان ہے کہ میرے خوانے منطلح تو آپ کی آپ کا کتنا عرصہ تو سانے کتنا عرصہ قبضہ رہے ہیں اوز زمین تھے اس سے ساڑھا تقریبا پنجی تری سال قبضہ رہے ہیں پنجی تری سال تو اس کی اس کی وانے رہے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ساتھانے سوال جو آپ دینے ہیں کوشش کرتے ہیں جی سوال کو اڈریس کریں پہلے تو ہمارے بھائیک ایک پانی کا مسئلہ تھا اور وہ ایک پانی کا مسئلہ قانونی سے زیادہ مسئلہ وہ اختیار کر جاتا ہے جہاں پر ایک زمیدار ہے پانی دینے کے ولے ایک تحرین سے محنت یہ کرتے ہیں مشاکت کرتے ہیں لے جاتا ہے ایسے مسائل میں ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں یہ ارگیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہر چکہ بنا ہوا پنجاب میں بھی ہے ان کو چاہیے کہ یہ وہاں پر درخواست دیں اور یہ حکومتی کیونکہ ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ جو ان کے وہ اس کے لیے پھر ارباب اقتدار کے سامنے ایسے مسئلہ وہاں ہوتے ہیں لوگوں زمینوں میں پانی نہیں لیا جاتا ہے یہاں بڑے مسئلہ ہوتے ہیں وہاں پر لیکن وہاں پر ایک سسٹم ہے جس کو آپ ٹیک نہیں کر سکتے ہیں وہاں پر ایسا نہیں ایکسپائٹ کیا جاتا ہے جیسے یہاں پر وہاں پر بھی بڑی فارمنگ ہوتی ہے وہ زیادہ آرگنائزڈ ہے نسبتاً یہاں کے لیکن جس طرح کوئی قسم کی نائنصافی ہوتی ہے وہ اتنا شور مچ چاہتے ہیں کہ ہر سٹیٹ اورگن کو اکاؤنٹابلیٹی اپنی کرنی پڑتی ہے they have to face it میڈیا شور بچاتے ہیں لوگ شور بچاتے ہیں موومنٹس جلوس نکلاتے ہیں وہاں پر ایسا نہیں ہے اچھا وہاں پر بھی جلوس نکلتے ہیں جس کٹنگ یہ محمد جان ہماری بہن کا سوال تھا زمین کے حال صاحب سے اس کا بھی جواب لیتا ہوں اسلام علیکم جی بھائی میں فیصلہ بہت سے نازی بات کر رہی ہوں جی میری بہن جی میری بہن آپ کی آواز آ رہی ہے کیا سوال ہے آپ کا ہمارا سوال یہ ہے کہ دوزار آٹھ میں نے ہمارا جگرے کا کیس ہوا تھا محمودی سے جگرہ تھا ساتھ کامن کا کیس تھا اچھا تو تقریبا تین چاہ سال چل جاتا ہے کیس کورٹ میں چلا جاتا ہے پھر بعد میں وہ بند کر رہے تھا پھر وہ دوزار آٹھ سے لے کے اب تک وہ اس کی نا کیس کی ہرنگ چل رہی ہے تو کوئی فیصلہ نہیں کیسے دالت میں اب معاملہ آپ کا بھی چھوٹی نیچے والی دالت میں ہی ہے نو مرس سے نیچے والی دالت میں در فیصلہ بعد میں تو کیا دفعات کیا لگائیں تھی دالت میں پولیس نے کیا سے ہیتھ اس پاتھ کامن کا کیس تھا جرم کس جرم میں لگائیں تھی اگر بتا دیں آپ جرم کیا تھا جگڑے میں میری بہن اس میں کوئی دفعات لگتی ہے نیچے ساتھ کامن کا کیس تھا لیکن اس نے اُلٹ قتل کا کیس ہمارے اوپر کر دی اس میں کوئی قتل بھی ہوا تھا ہاں نہیں قتل ہی ہوا قتل نہیں ہوا اقدام قتل ٹھیک ہے اقدام قتل تھا اگر قتل کرنے کی کوشش کی ہے یعنی قتل کرنے کی نہیں دونوں نے آپس میں لڑائی جگہ اس نے مارا تھا نہیں ان کو ہمارے ان کے چاچا اور بھائی کو مارا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں جس کو ویڈیوز کرتے ہیں پہل تو بتائیں نے چکوان سے ہمارے ان کا تو بحمد جان صاحبہ تو یہ ایڈوائز ہے کہ ممبر انسپیکشن ٹیم پنجاب میں بیٹھتے ہیں اگر انہیں پنجاب سے ان کا کیس ہے تو یہ چھوٹی سی درخواست وہاں بیش سکتی ہیں اور اگر تین سال ان کا مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہوا تو وہ جو ممبر انسپیکشن ٹیم ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بنائی ہوئی وہ بہت ایکٹیو ہے ممبر انسپیکشن ٹیم کے لئے آپ کو ہائی کورٹ میں اپلیکشن ہی پڑے گی اس وقت ان کے نام پہ درخواست وہ بیٹھتے ہیں ہائی کورٹ میں ہیں اس سے درخواست وہاں اڈریس ہوگی وہ جائے گی اور مقدمہ کا نام عنوان اور جج صاحب کا نام لکھ کے بیج دیں گی یہ دائری ہوئی تھی یہ عدالت ہے تو وہاں سے ڈریکشن آ جاتی ہے کہ یہ جلد سماعت کی جائے یہ اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی ہے کہ اگر یہ درخواست سپریم کورٹ میں بھی دے دی جائے ہومن رائٹ سیل میں تو وہاں سے بھی ڈریکشن آ جاتی ہے کہ اس کو جلد سماعت کیا جائے اور یہ جو ایک سوال تھا ان کی زمین پچیس سال تک ان کا قبضہ تھا وہ خود کاشت کرتے رہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو اوپر دوسرے قابض ہو گئے ہیں تو وہ کیا کریں اس کے اوپر لیکن جی ان کا یہ جو کہنا ہے کہ یہ حبہ کیا تھا اور اب ان کے یہ میٹر او فیکٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اب انہوں نے کیس کر دیا وہ کیس تو دیفنیٹلی کورٹ نے اون میرٹس ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے دونوں پارٹیز نے ایویڈنس لیٹ کرنی ہے اس کے بعد اگر وہ انساؤنڈ مائن ڈیکلیئر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو تو میرٹس پر فیصلہ ہونا ہے کیونکہ ہمارے سامنے فیکٹس نہیں ہیں سیپل یہ ہے کہ ان کا پوزیشن تھا اور حبہ ہوا ہوا تھا اگر حبہ انہال آفر ایکسپٹنس وید پوزیشن ہے تو پھر تو وہ نہیں لیکن چیلنج اگر ہو گیا ان کے پاس قبضہ نہیں ہے تو اگر قبضہ نہ ہو یا ویسے ان کا بلیٹ تھا یا کسی وجہ سے تو اب یہ دیفنیٹلی انہوں نے بھی چیلنج کیا ہے ان کو بھی اپنے قبضہ کے لیے دعویٰ تو کرنے ہی پڑے گا کس طرح میں دعویٰ کریں گے یہ سیول جائس کی کوٹ میں جی اور دعویٰ کا نام کیا ہوگا سیکشن ایٹ کے تحت سپیسیفک ریلیف ایٹ کے تحت پوزیشن کے لیے جائیں گے یہ کہ جی یہ ہمارے نام حبہ ہوئی ہے یہ کہیں گے کہ حبہ ہوا ہوا ہے اچھا یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا آپ کو پتا ہے کہ زبانی بھی توفہ دیا جائے تو وہ بھی حبہ ہوتا ہے زبانی بھی دیا جا سکتا ہے آفر ایکسپٹنس آفر ایکسپٹنس اچھا 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 اگر لیٹر نہیں ہے تو آپ کے لئے دو گواہ چاہیں گے آفر ایک اور کال ہے لیتے ہیں اسلام علیکم اچھا کال راب ہوگی آپ سے مجھے بتائیں کہ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی آتا ہے جیسے ابھی ہماری مختلف بہنوں کی کالز بھی آ رہی تھی منٹرنس میں نہیں دی جاتی ہے اگر ایسی مسائل کا شکار کوئی یو ایس اے میں ہو تو مسلم فیملی کوئی ہو تو وہ پھر کہاں جائیں گے اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ شریائی طور پر اپنے حق کو وصول کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی کانسلز وہاں ہیں جو ان کے سامنے آپ جاتے ہو اپنا حق مہر سے لے کے مینٹننس ڈاوری جو بھی چیزیں ہیں آپ کو وہ پورا پورا اس کا دیکھ اسلام کے حساب سے آپ کو وہ آپشنگ ملتی ہے وہاں پر جو جیسے اسلامی کانسلز بھی ہوتی ہیں مسلم کانسلز بھی ہوتی ہیں کیا وہ بھی جیسے کرتی ہیں مسلم سکول بھی بیٹھ کے ایسے مسلم کانسلز بھی ہیں جی لیکن وہ ابابو دی لاو نہیں ہے مطلب کہ اگر کوئی ایسے جیسے یوکے میں مجھے پتہ ہے کہ پولیگمی دو شادیوں کی اب اجازت ہو چکی ہے اتنا زیادہ شریعہ ایک بقیادہ سسٹم من چکا ہے لیکن یو ایس میں ایسا نہیں ہے یو ایس میں آپ کو پولیگمی ایک آدمی کو ایک ٹائم پر دو عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ لیچسے امریکہ کے قانون میں رہ رہے ہو اس سسٹم میں رہ رہے ہو چاہے مسلمان بھی ہو آپ کو اجازت نہیں دیتا اچھا دیکھیں ایک سسٹم ہے کہ وہ سسٹم میں آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے تو ہمارا جو اپنا ایک سسٹم ہے آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجید عطا کیا اور پھر ہم نے کانسٹیوشن بھی بنایا ایک چیز تو میں بھی سمجھتا ہوں ہم سارے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین انسانیت کی بہتری کے لئے اس سے بہتری چیز نہیں ہو سکتی ہے اور ان میں آپ عدل بدل نہیں کر سکتے ہیں مگر انسانی قوانین بدل جاتے ہیں واقعی ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں تو دو یو سجسٹ کہ اگر اسلامی قوانین کی مکمل امپلیمنٹیشن ہو تو پورے پاکستان کے اندر یہ جو امن امان اور یہ جو بیچینی اور یہ جو حرام خوری کی بھی اکثر لوگوں کو عدد پڑ چکی ہے اور سود بھی اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے ان تمام مسائل سے ہم نے جات پا لیں گے اگر دس بارہ برس دیفنیٹلی ہم کر سکتے ہیں جی اگر دیکھیں ابھی تک ہمارا پاکستان کو ازاد ہوئے کتنا عرصہ ہوگا نائنٹی فورٹی سیون میں ہم نے آج تک آج تک اپنا کوئی قانون نہیں بنایا ہمارے پر law of inheritance کوئی codified law میں نہیں ہے ہم وہی سے لیتے ہیں سورہ نساز میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی تو قانون ہو کوئی پروسیجر تو اسلامی کا آپ کر دیں ہم نے جو بیچ میں انٹرپیٹیشن کی کچھ دور آیا کہ ہم نے بیچ میں ابھی تک ہم انیس سو آٹھ کی سی پی سی فالو کر رہے ہیں جو یوکے جو انہوں نے ہمیں بنا دی آج تک ہم وہی criminal procedure code آج تک وہی evidence act نام بدل دیا کہ انہوں نے شہادت کر دیا میں یہاں میں کچھ کہنا چاہوں گی دیکھیں بات سنے باہتا انٹرپیٹیشن کی کیا اشتحاد کی بات کیا میں کوئی سکولر نہیں ہو اسلام لیکن میں نے تھوڑا بہت شریعہ پڑھا ایک الفاظ میں آپ کو بتا رہی تھی عربی کے ایک الفاظ کا کم سے کم چار مختلف معنے ہیں بہت سارے schools of thoughts in Islam میں کون decide کرتے کہ اس ایک الفاظ کا معنہ کیا ہے ہم اتنا power کسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے عورتوں کے لیے بچوں کے لیے inheritance کے لیے کاموں کے لیے صورت انلصہ کیا بات کرتے ہیں مجھے معاف کر دیں میں ایک expert نہیں ہوں اس subject پر لیکن جتنا تھوڑا بہت مجھے آتا ہے صورت انلصہ میں بہت سارے حقوق عورتوں کے بتائے گئے ہیں اور یہ بھی بتائے گئے کہ اگر ایک عورت مطلب ایک بار سمجھاؤ دوسری بار سمجھاؤ تیسری بار آپ کو اس کو مارنے کا حق ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو تم مارو مطلب کہ اس کی بھی ایک philosophy اس کے پیچھے ایک ایک طریقہ سمجھنے والا اب ہماری قوم جو ہے وہ جو اس کو بول دو وہ جو accept کر لیتی ہے سوچے بغیر جب مذہب کے نام کے اوپر اور یہ خطرہ ہے یعنی کہ یہ جو خطرہ ہے اس کو آپ نے trigger out ہو جاتا ہے کسی وقت بھی مسئلہ جو ہے بڑا ہو جاتا ہے مجھے یاد ہے کالے لائف میں ہم ایک دن کالج آئے تو اس وقت ایک مسئلہ چل رہا تھا ایک شخص نے کتاب لکھی تھی جو ہماری بردار سے باہر تھا تو کالے سے ہمیں کہا کہ چلو باہر جلوس نکالتے ہیں ہم لوگ باہر نکل گئے اور ہم وہاں پر جا کر جب فرس ٹائم فیضر صاحب فرس ٹائم جو میں نے فیل کیا کہ میں تو اپنے ملک کی سٹریٹ لائٹس توڑ رہا ہوں نماز زہر کا وقت ہو گیا تو جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لئے ہم باہر نکلے ہم میں سے کسی نہ نماز نہیں پڑی اثر کا وقت بھی ہو گیا اور ہم نے اپنی سٹریٹ لائٹس توڑ دی آپ آئیں تینکیو ویڈی رشید صاحب تینکیو ویڈی رابی بکتاول صاحب زندگیری تو اگلے ویک ایک مختلف ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات جیاز جاؤں گا آپ نے مزمان حاملو رشید اللہ حافظ